اسلام علیکم پرائیسین پاکستان افیشل چینل میں خوش شامدید تو آج فیئٹ 640 1989 مرڈل ٹریکٹر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مناسب سی ڈیمانڈ آپ کے سامنے ہے سارا ڈیٹیل مکمل ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی مالک کا نمبر انجن گیر حصے کا بالکل اوکی کرڈیشن کے اندر ہے آج کا ٹریکٹر تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کی کرڈیشن 1989 مرڈل ٹریکٹر ہے فیئٹ 440 جس کا آپ کو ریویو کرائے جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہو اور اس کا ایڈ یوٹیوب پہ فری میں لگوانا ہو تاکہ آپ کی چیز جلدی سیل ہو تو میں یہ نمبر آپ کو دے رہا ہوں آپ اس نمبر چلافتہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو بھی فری کے اندر یوٹیوب پہ لگائیں گے تو یہ 1989 مرڈل ٹریکٹر کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کے ٹائر اگلے دیکھ لیں پچھلے ٹائر دیکھنے تو یہ ٹریکٹر کا شو وغیرہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے انجن گیر حصے کا مالکان کا کہنا ہے بلکل اوکن کنڈیشن کے اندر چالو کنڈیشن سلف سٹار ٹریکٹر ہے 1989 مرڈل ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر کی کنڈیشن میں دوسری سائٹ سے بھی ٹریکٹر کے ٹائر وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں شو پیٹی وغیرہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے ہی کل قابلے کے اندر اوریجنل کھڑا ہے ٹریکٹر یہ دیکھیں اس سائٹ سے دیکھ لیں یہ ٹریکٹر کا شو وغیرہ دیکھ لیں دیچے انجر والے حصے دیکھ لیں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے چالو کنڈیشن کا در ٹریکٹر کا پہلے ٹریکٹر بھی دیکھ لیں چھاتے بھی ٹریکٹر کو لگا ہوا ہے یہ بھی ساتھ ہی ملے گا اسی قیمت میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ 1989 مڈل ٹریکٹر ہے اس کی لوکیشن زلہ ملتان ہے زلہ ملتان کا ناری ٹریکٹر موجود ہے مزید ڈیٹر کے لیے مالے کا نمبر میں آپ کو ویڈیو میں ہی دے دوں گا اگر آپ نے ٹریکٹر خریدنے ہوا ڈیل اپنی ذمہ داری پہ کرنے ہوگی ڈیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی جو ملکان موکی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کی موکی کی ڈیمانڈ سات لاکھ اسی ادار روپے ہے لیکن اگر ملکان کا نمبر ویڈیو میں میں آپ کو یہ دیتا ہوں تو آپ کو پساند آتا ہے ٹریکٹر آپ خریدنے چاہتے ہیں تو آپ نے اس نمبر پہ کال کر لینی ہے آپ کے ساتھ قیمت میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے تو یہ آج کے ایڈ کی ڈیٹیر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل پرابی تک اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلے ایڈ کے اندر اللہ پاک آپ کا حمیہ ناصر ہو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے